اللہ کے ولی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے توجہ رکھنا میں اگر کسی کی نئیہ اٹکنے لگے اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچ جا تیرا بیلہ پار ہوگا اللہ اللہ اگر کئی پل کوئی ڈاکٹر سے طبیہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے کسی اللہ والے کی چوکٹ پہ چلا جاؤ تیرا بیلہ پار ہوگا اگر تیری اولاد سے تیری کو دخالی ہے کسی اللہ والے کی چوکٹ پہ چلا جاؤ تیرا بیلہ پار ہوگا ارے اللہ نے ہمیں وہ ولی عطا فرمائے اپنے محبوب بندے عطا فرمائے جہاں کسی کی نابلے اللہ والوں کی بارگاہ میں اس کی بن جاتی ہے لیکن اب غور کرو توجہ ہم جاتے ہیں تاکہ ہمیں روحانیت ملے مگر آج مزاروں پر بھی وہ گندگی مچا رکھی ہے اللہ معاف فرمائے عورتوں کا مزار پہ پاؤں سے میں ڈبڑا عورتوں کا مزارات پہ جانا جائز نہیں ہے کوئی مزار اللہ ماشاءاللہ کار دو چار کو چھوڑتے ہیں آدمی کم ملیں گے عورتیں زیادہ ملیں گے ارے زیادہ سوچنے کی بات ہے سب سے زیادہ افضل عبادت اور عبادت میں سب سے زیادہ افضل اہم نماز ہے جب مسجد میں عورت کو نماز عدا کرنے کے لیے جانے سے روک دیا تاکہ مرد کو زن کا اختلاط نہ ہو مرد اور عورتیں آپس میں ملے نہ اکھٹی نہ رہے جمان آ رہے روک دیا کہ تُو اپنے گھر میں نماز پڑ مرد مسجد میں آئے تو مزار پہ جانے کی اجازت کہاں سے ہوگی مزار پہ جانے کی اجازت کہاں سے مگر آز دل روتا ہے آز دل روتا ہے اگر کوئی مزار شریف پہ توجہ بات نہیں اگر کوئی مزار شریف پہ کسی اللہ والے کو جا کر کے گالی بکے بولو تم برداشت کرلوگے تمہاری لاتھیے نکل آئیں گی تمہنچے نکل آئیں گے مارو گے اور مر جاؤ گے کہ کسی اللہ والے کو گالی نہ دے نہ سنے نہ برداشت کرے مگر آج مگر آج سیکلو مزار پر لڑکیاں عورتیں جنہوں کے بہانے سے صاحب مزار کو گالیا بک رہی ہیں وہ گندے گندے جملے بول رہی ہیں وہ آل فول بک رہی ہیں بے عدبی کر رہی ہیں بے عدبی تو تراک سے بول رہی ہیں کہ اگر تو تیرے اندر ہمت ہے تو ہمارا فیصلہ کر دے یہ بول رہی ہیں جن کا بہانہ لے کر کے اللہ کوئی الٹی لٹ کی پڑی ہے کوئی گریبان پھارے پڑی ہے کوئی چاک پھارے پڑی ہے کوئی کپڑا پان کے پاگ رہی ہے دول رہی ہے کوئی بال کھولے اپنے آپ کو بھگا رہی ہے اور لوگ تماشا بنائے پڑے ہیں بہن بیٹی کا وہ بھی مزار شریف پہ تماشا بن رہا ہے اور مجابیروں کی کمائی ہو رہی ہے وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں پکڑ پکڑ کے وہی پہ رکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی مرد عردوں کی کولیے بھر بھر کے ادھر لے لے کے ڈال رہے ہیں لے جانے جا کے میں پوچھنا چاہتا ہوں جس عورت کو گھر میں رہنے کا حکم ہے آج اس بہن بیٹی کا تماشا بنا دیا ہے صحیح بتا رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جتنی مزار پہ عورتیں پڑی ہیں سب پہ جنات نہیں ہے سب پہ بھوت نہیں ہے سب پہ خبیص نہیں ہے یہ بھی تمہاری کمی ہے جو یہ ناٹک پہ اتری ہے ان کی ٹائم پہ شادی کرو ان کی وقت پہ شادی کرو اور ہر بگڑنے والی چیز ان کے ہاتھ سے دور رکھو ارے دس سال کی بچی ہوئی نہیں ہے اس باپ نے موبائل ہاتھ میں دے دیا اور موبائل کو جانتا ہے یہ ورڈ سپ چلائے گی تو کہاں چلائے گی فیس بک چلائے گی تو کہاں چلائے گی یوٹیوب چلائے گی تو کہاں چلائے گی سب سے پہلے گندے گندے فوٹو یوٹیوب پہ نکلتے ہیں ارے یوٹیوب پہ کیا چیز نہیں ہے اگر لکھنا نہیں آتا تو بول کے مگا لیتی ہیں ارے دین سو چار سو پانچ سو کان جو دین تین مہینے کا ریچارج ہو رہا ہے یہ کہاں جا رہا ہے تم باپوں کے دشمن اپنی بیٹی کو موبائل دیا ہے اب وہ ابھی اسے چھوٹی سی بچی ہے پندرہ سال کی ہوئی ایکٹنگ پوری عورت کی کر رہی ہے آج بارہ سال کی ہوئی اس کے بالوں کی ذرا انگلائیاں دیکھو اس کے بالوں کا فیشن ذرا دیکھو اس کے چلے کا ڈھن دیکھو یہ باپ کے کونے میں بیٹھا ہے یہ باپ کے موٹھا کے بیٹھا ہے یہ ماں کہاں پر ہے جس کی بیٹی کے کھانے کا ڈھن فلم ہو جیسا ہے جس کی بیٹی کا چلے کا ڈھن فلم ہو جیسا ہے جس کی بیٹی کے کپڑوں کا ڈھن فلم ہو جیسا ہے وہ بیٹی میں اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تم نے پگڑنے والی چیز اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دیا ہے اس کی شرم و حیاء خیرت کو ختم کر دیا ہے تو آج یہ دن دیکھنے مل رہا ہے اللہ اللہ اپنی بیٹیوں کو مبائل نہ دیا ہوتا اگر انہیں دینا تھا تو دینی کتاب دیتے اسلامی کتاب دیتے سیرت کی کتاب دیتے سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھواتے حضرت عائشہ کی زندگی پڑھواتے حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھواتے حضرت محمونہ کی زندگی پڑھواتے حضرت زینب کی زندگی پڑھواتے یہی ہماری بیٹی اس کی آستی نہیں کٹتی اس کی چھٹیا اوپر کو نہیں ہوتی اس کی چھوٹیاں آگے نہیں ہوتی اس کا گلہ نہیں چرتا اس کا کھانے کا ڈنگ فلم او دیسا نہیں ہوتا اگر فاطمہ کی زندگی پڑتی تو یہی ہماری بیٹی کھاتی بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا پیتی بیٹی لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا چلتی بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا سوتی بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا ہماری بیٹی اگر ماں باپ کے گھر میں ہوتی تو رحمت بنتی شعور کے گھر میں ہوتی تو نعمت بنتی اور جب ماں ہوتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضانِ غوثِ عظام فیضانِ خوضہِ نباس پرانی عورتیں پرانی عورتیں گونگی ہو جاتی تھی اپنے بھائی کے سامنے گونگی تھوڑی بات کھلو گی بولنے جا رہا ہوں مگر سن لیو یہ بگاڑنے کا کام باپ کا ہے باپ کا کیا باپ کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی وہ وائل ہے او بیٹا چل دل چلو یہ باپ کا کام ہے باپ کا اور ماں کا کام ہے ماں کا یہ جب ماں اگر خود دپٹہ اڑتی تو اس کی بیٹی بھی دپٹہ اڑتی شادی ہو رہی ہے تو سنگار میں اس کے سامنے آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کر کے یہ بڑیا میک اپ کر رہی ہے یہ ماں کبھی چھٹیا ادھر سے دیکھے گی سنگار میں کبھی ادھر سے دیکھے گی دددس مرتبہ کھولے گی چھٹیا اور دددس مرتبہ باندے گی وہی بیٹی ہے دیکھ رہی بوڑی گھوڑی نہیں لگاؤں کون سکھائے گا اس کا کون نبی نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود چالیس سال کی ہو گئی ابھی اتنے بڑے پہنچے والی پہن کے شادیوں میں چونچ لال کر کے پھٹر پھٹر گجراتی پھر رہی ہے اممہ یہ اممہ جس کی جوان بیٹیا ہو جوان بیٹیا اس اممہ کی بات بتا رہے ہو جناب توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ حل علی العظیم بگاڑنا ماں کا کام اور باپ کا کام آج اتنی بگڑی اتنی بگڑی اتنی بگڑی میلو جہاں دیکھ لو تو ریل پیل ہے جہاں دیکھ لو مزاروں پہ دیکھ آج لوگ ہمیں پتنا انگلیاں اٹھا رہے تھے کیا ہو رہا انگلیاں اللہ والے